اسلام علیکم نمستے سسریعکال میں ہوں مینہ ملک میرے ساتھ موجود ہے مستر ہانی اسلام علیکم نمستے سسریعکال اور آپ دیکھ رہے ہیں باگ گجراتی رییکشن چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو جی گائز آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل ہے وہ ہے راجکورٹ نیو پروجیکٹ 2022 راجکورٹ نیو ائرپورٹ راجکورٹ ایمز دیکھتے ہیں اس کی ویڈیو میں کیا نمیس کر دوستوں راجکورٹ آج تیجی سے ایسیا کی بیگسٹ اوٹو موائل جونز کے روپ میں وکسیت ہو رہا ہے کیونکہ آج بھات سرکار ویسٹیٹ گورنمند دوار راجکورٹ میں ایک سے ایک بڑے بڑے انفرسٹرکچر کو ڈبلپ کرنے پر لگے ہوئے اور سہر کو تیجی سے ڈبلپ کیا جا رہا ہے ایسے میں دیکھتے ہیں کہ راجکورٹ میں وہ کون کون سے بڑے بڑے انفرسٹرکچر کو ڈبلپ کیا ہے جو آج کی ڈبلپ کیا گیا ہے یا پھر انڈر کنسٹرکشن ہے ساری اپکمنگ انفرسٹرکچر کے بارے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اینڈ تک دیکھنا ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیر اور سبسکرائب ضرور کرنا کوئی بھی کوششن اور کوئیز ہو تو آپ میں انسٹرگرام پر پوچھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپسن باکس میں دے رکھا ہے تو کو ضرور فالو کریں تو چلی دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پہلی بڑی پروڈیکٹ ہے راجکورٹ نیو ایئرپورٹ پروڈیکٹ گرینفیلڈ ایئرپورٹ کے روپ میں بنایا جا رہا ہے راجکورٹ نیا ایئرپورٹ ہیراسر بھیلیز میں ایئرپورٹ آخریٹی آف انڈیا کی دیکھ ریکھ میں بنایا جا رہا ہے جس کی ڈیڈلائن اینڈ 2 جات تیسٹ دے رکھی ڈیٹیل میں اگر اسی ایئرپورٹ کی بات کی جائے تو دو فیس کے روپ میں اسے بنایا جانا ہے فیس 1 کے تہاتھ یہ ایئرپورٹ سائٹس اور رنوے کو بنایا جا رہا ہے وہیں فیس 2 کے تہاتھ پیسنجر ٹرمینلز اور اپرون کو بنایا جا رہا جس کی ایسٹیمیٹ کو تک میں 2,654 کروڑ ہوگی جسے 1025 ہیکٹر جمین پرگوز سرستریہ کے روپ میں ڈیزائن کیا گیا ہے جس کی آرکیٹ ٹیک کریٹیب گروپ دوارہ کیا گیا ہے جسے دلی بیلڈی کون لیمیٹیڈ ڈی بی ایل دوارہ اسی کنسٹرکشن کی جان رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کب تک بنتا ہے کیونکہ کنسٹرکشن کافی تیزی سے ہو رہا اور امید ہے کہ جلد ہی جلد بن کا تیار ہو جائے گی ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ اینڈ 23 تک یا بنتی ہے یا پھر ڈیلے ہوتی ہے نیکسٹ اپکمینگ پروڈیکٹ ہے امول ڈیری پلانٹ پروڈیکٹ راجکوٹ کے آنندپور کاؤں میں پرپوچ کیا گیا یہ پروڈیکٹ 101 اکر جمین پر ویسوشتریہ کے روپ میں بنایا جانا ہے جس سے گجرات کو اپریٹیب ملک مارکٹنگ فیڈریشن جی سی ایم ایم ایپ دوارہ 2020 میں اپروبل دیا گیا تھا اس کے بعد جمین چین ہیت کرنے کا کام کیا جا رہا تھا جو فائنلی راجکوٹ ہی احمد آباد ہائیوے پر آنندپور نوگاؤں کے پاس چین ہیت کر لے گئی ہے جس سے سوراشت کے ڈیری کسانوں کے لیے ایک بڑی پروڈیکٹ ہے اور روزگار ملے گا جس سے دو سو کوٹ کی لاغت سے اس سے بنایا جائے گا جس میں پرتی دن 30 لاکھ لیٹر میرز کی پروسیسنگ کر سکے گی اور آس پاس کی ایریا میں ڈسٹیبیوشن کر سکے گی ایسے میں دیکھنا ہوگا یہ کب تک بن کا تیار ہوتا ہے ایتنا ہی نہیں امول ڈیری پلانٹ بننے سے یہاں کے لوگوں کو روزگار تو ملے گا ہی ملے گا ساتھی اربنائی جسن بھی کافی تیزی سے ہوگا اور روزگار کے اوسر ملیں گے ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ امول ڈیری پلانٹ جو کی راجکوٹ کے آنندپور علاقے میں بنائے جارہا وہ کب تک بن کا تیار ہوتا ہے نیکسٹ اپکمنگ پروڈیکٹ ہے وینچیا سپورٹس کمپلیکس پروڈیکٹ راجکوٹ کے وینچیا تعلوکا کے گرگوڑالا گاؤں میں پرپوس کیا گیا سپورٹس کمپلیکس پورم منتری کورزی باولیا دوارہ 30 جنواری 2022 کو فاؤنڈیسن اسٹون رکھے گئی تھی جو راجکوٹ کی پہلی تعلوکا کے روپ میں ستر لاکھ کی مدد سے اس کیرکیٹری سٹیڈیم بولی بول گراؤنڈ ٹینس کورٹ کبرڈی گراؤنڈ کھوکھو پیج جوگنگ تک اتحادی کو بنایا جانا تاکہ اس پنچائت کے لوگوں کے لیے یا پھر یوٹ کے لیے اسپورٹس کی فیصلیٹری مل سکے اور آنے والی سمیہ میں دیش کے لیے میڈرز لا سکے اور ایسے ہی راجکوٹ کے الگ الگ پنچائت کے تعلقہ میں یوٹ کو اسپورٹس میں آگے بڑھانے کے لیے اسپورٹس کمپلیکس کو بنایا جائے گا بیسکس انفراشتکچر کے روپ میں کمپلیکس کو بنایا جائیں گے ایسے میں دیکھنا ہوگا کی بینچیا اسپورٹس کمپلیکس جو کی راجکوٹ میں بنایا جا رہا ہے وہ کب تک بن کا تیار ہوتے ہیں نیکسٹ اپکمنگ پروڈجیکٹ ہے ازی ریوار فرنڈ ڈبلپمنٹ پروڈجیکٹ دوہزار تیروں میں پر پوشٹ کیا گیا پروڈجیکٹ دوہزار اٹھاروں میں راجکوٹ مونیسپل کوپریشن دوارہ اسپورجیکٹ پر سٹیڈی کری اور فانیلی 2022 میں ازی ریوار فرنڈ کو ساورمتی ریوار فرنڈ کی تج پر ویکسید کرنے کے لئے اپروڈ ملی ریپورٹس کے نوسار 11 کلومیٹر ریوار فرنڈ کو ڈبلپ کیا جانا جس میں 30% ایڈیا گرینری جون کے روپ میں وہیں باقی کے ایڈیا میں کوممرشیل اسپیس انٹرٹینمنٹ جون لوجسٹک پارک ہائے ریجس بیلڈنگ اتیادی کے روپ میں ڈبلپ کیا جانا جس کے لئے اسٹیٹ گورنمنٹ دوارہ 1180 کروڈ روپ پہ ایلوڈ کیا گئے جسے ویس ویس تریئے کی روپ میں اس ریوار فرنڈ کو ڈبلپ کیا جانا ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ ازی ریوار فرنڈ جو کی ساورمتی ریوار فرنڈ کی تج پر ویکسید ہوگا وہ کب تک ڈبلپ ہوتا ہے نیکس پروڈجیکٹ ہے ایمس راجکوڈ پروڈجیکٹ رات کے 2017-18 بزرٹ کے دوران پر پوز کیا گئے راجکوڈ ایمس 39 دسمبر 2020 کو نیند موڈی دوارہ فاؤنڈیسن ایش ناؤن رکھی گئے جسے 201 ایکر جمین پر 1195 کروڈ کی لاغت سے میٹ 2022 تک پورا کیا جانا تھا جس میں 750 بیڈ والی ایک ہسپیٹل 30 بیڈ کی آئیوس بلوک 125 ایمیبیس اور 60 نرسنگ سیٹس کے روپ میں اس ایمس ہسپیٹلز کو بنایا جا رہا انیسیل فیس میں دسمبر 2020 کو 50 ایمیبیس سٹوڈنس کو یہاں پہ ایڈمیسن ملی جو پوری ہونے پر ایک ہر ایمیبیس سٹوڈنس کو اکٹوبر 2013 تک ایڈمیسن دیا جانا ریپورٹ کے انوصار راجکوٹ ایمس کی کانسٹرکشن کافی سلو ہو رہی جسے بننے میں 2024 25 تک سمیں لگ سکتا ایسے میں دیکھتے ہیں کہ جو ڈیڈلائن 2013 دے رکھی اس میں کمپویٹ ہوتی ہے یا پھر 2024 25 تک سمیں لگ سکتا نیکس اپکمنگ پروجیکٹ راجکوٹ میٹرو پوٹو زک ایم آر ٹیس کے روپ میں پروپوز کیا گیا راجکوٹ میٹرو گوزرات میٹرو ریل کوپریشن جی ایم آر آر 2016 میں ہی پلان کیا گیا تھا جو فائنل مائی 2002 میں اس کی پروبال ملی اور اب اس کی جمین آدھگرین کا کام کیا جانا اور اس کی کنسٹرکشن کو شروع کیا جانا جو کیا جس کی کوئی بھی information available نہیں اس میں دیکھ نا ہو کہ راجکوٹ میٹرو جو کی ایم آر تی ایس کے روپ میں پروپوس کیا گیا وہ کب تک بن کا تیار یحمد آباد high speed rail corridor جو 508 km لمبی اسے connect کیا جانا جس کے لئے بہت سرکار اور گورنمنٹ آف گزر دوارہ approval بھی دے دے گئی ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ یحمد آباد راج کوٹ semi high rail corridor کب تک تیار ہوتی لیٹس ریپورٹ کی بات تو اب کچھ روپ وائدنگ کی جا رہے جو گزر آت کی 24 ڈسٹک سے ہو گزر ایسے میں دیکھنا ہو کہ راج کوٹ ایکس پیس وے جو کی سکر روپ میں ایکس ٹھین کیا جا رہا 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 سکر ہو ٹھین رہا چکی ہے بات جو بھی 5% پر ور کلاس کے روپ میں ایک سمارٹ فیزیکل انفرارسٹکچر انفرارمنٹ فرینڈلی سسٹینیبل فن فرینڈلی سمارٹ اور ایڈبانس ٹیکنولوجی کے روپ میں وکشت کیا جا رہا ہے جو آنے والے دو جتیس تک ایو سستری سہر کے روپ میں دیکھا جائے گا اتنا ہی نہیں ابھی جتنے بھی انفرارسٹکٹر پوجیکس میں نے بتایا ہے وہ بھی سارے رازکورٹ اسمارٹ سیڈک کے انترگت ہی بنایا جا رہے ہیں تو دیکھنا ہو کہ کب تک بنکا تیار ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی آج رازکورٹ میں بہت سارے بڑے بڑے انفرارسٹکٹر پوجیکس لانچ کیے گئے جو میں کسی دوسرے پارٹ میں کورٹ کرنے کی کوشش کروں گا فیلاک آج کا یہ ویڈیو میرا یہی پینڈ ہوتا ہے اگر اچھا لگا تو پلیز لائک سبسکرائب ضرور کرنا کوئی بھی کوششن یا کوئیز ہو تو اپنے انسٹیگرام پر پوچھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن باکس میں دے رکھا ہے تو ضرور فالو کریں تو چلی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جائے ہند تو جی گائز یہ تھا راجکورٹ راجکورٹ میں جتنا بھی ڈیولومنٹ کا کام ہو رہا ہے اور مطلب کہ جو جاری ہے اور جو مطلب جو ہونے والا بھی اور جو کافی کام رکے ہوئے بھی ہے سارے upcoming projects تھے جو آپ کو دکھائے گئے مطلب راجکورٹ بھی اپنی جگہ ایک مہارت رکھتا ہے کہتے ہیں کہ چوتھا راج ہے گزرات کا جو ایک سٹیٹ ہے بڑا بھاؤنگر کا بھی نام آتا ہے راجکورٹ کا بھی نام آتا ہے احمد آباد کا بھی نام آتا ہے واروزلہ کا بھی نام آتا ہے یہ ایسے سٹیٹ ہے جو اپنے پاور پر چل رہے ہیں اسی طرح سے ایک راج ہے راجکورٹ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر کتنا خوبصورت اور بلین مطلب کہ ائرپورٹ تیار کرا جا رہا ہے مطلب کہ ائرپورٹ بھی تیار ہو رہے ہیں وہاں پر ہسپیٹلز کے ساری چیزیں اور یہ مطلب کہ نوڈ آر بہت خوبصورت لگا مجھے دولی بلکل اور بلکل ایک یونک اسٹائل ہے کہ ہسپیٹلز وغیرہ بھی اور یہ ہر کسی کے یہ مائنڈ میں چیزیں چل نہیں رہی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں یہ ترمینن ورن کو یہ اس طرح دبائی میں بھی ہے کہ یہ ترمینن ورن ٹو کا تو اس طرح یہ راجکورٹ جو بتا ہے ائرپورٹ تو یہ واقعی راج جو نام دیا وہ واقعی راج کرنے والا ہے لیکن ہمارے پاکستان کے اندر کراچی کے اندر بھی راجکورٹ آسپیٹل ہے راجکورٹ آسپیٹل ہے راجکورٹ انسٹیٹیوٹ ہے بہت ساری چیزیں اور وہ بہت اچھا بھی ہے اور چل بھی رہا ہے مطلب ماہر سرجنس بھی موجود ہیں چیزیں مطلب کہ وہاں پر ایویلیبل ہے جس طرح وہاں پر راجکورٹ میں آپ دیکھ رہو مجھے تو سپورٹ کی جو چیزیں انہوں نے سپورٹ پلینگ ایڈیا بنایا ہے بہت زبردستا ہے وہ بالکل الگ ہے جیسے مطلب اپنے ملک کے لئے دیکھو وہ اتنی جدو جید کر رہے ہیں کہ گول میڈلنگ لے کر آئے اور مطلب وہاں پر وہ ٹریننگ کر رہے ہیں اور آنے والے وقتوں میں یہ کہہ رہے ہیں اور جیسے کہ اوپر کی طرف جائے گا اور نام آئے گا ان کا بھی اور بچوں کو سیکھنے کا یہ لوگوں اور موقع دے رہے ہیں وہ ٹیلنٹ ملتا ہے وہ اپنے آپ کو اور مطلب تو جذبہ بڑھتا ہے اگر آپ کو چیز مطلب کے دے دی جائے گی نا کہ یہ آپ کا آریا آپ دیکھو کچھ بھی تو اوٹومیٹکلی بچوں میں جذبہ آ جائے گا کہ نہیں ہے ہم ہمارے پاس چیز ایویلیبل ہے تو وہ بچپن سے ہی مطلب سٹرگل کرے گا تو وہ بڑھا ہوگے آپ کو پتا ہے وہ کیا بن جاتا ہے اپنے ملک کا ہی نام روشن ہوتا ہے اپنے ملک کا ہی نام روشن ہوتا ہے اب بچپن سے اس کو اتنا ٹیلنٹ ملنا ہے تو بڑھا ہوگے اپنے ملک کا ہی نام روشن ہوتا ہے انھی چیزوں سے ہی ایک اُبھر کے سامنے ہیرہ نکلتا ہے لیکن بچوں کو ساتھ ساتھ پڑھائی بھی مست ہے جو اگر آپ جیسے ہی گیمز ہوتے کرکٹ پلائنگ کے لوگ کرکٹ بے کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پڑھائی مل جاتی ہے پڑھنے کے ایسے ایسے ورڈس ملیں گے ایسے ایسی چیزیں ملے گی تو آپ خود بولو گے کہ میری تو پڑھائی یہاں پہ ہی ہو رہی ہے لیکن جیسے کہ پڑھائی بھی تو مست ہے نا کیونکہ اگر جتک آپ پڑھو گے ان کے اندر جو ورڈنگ جو ملتی ہے آپ کو انگلیش کی جو ہمارا کیپٹین ہوتا ہے جب ہمیں سپیچ کر رہا ہوتا جیسے ہم شروع ہونے کے پہلے سپیچ کر رہا ہوتا تو وہ ٹوٹل انگلیش میں ہوتی ہے اور وہ ایک ایک چیز ایسے ورڈس ایسے بولتے ہیں تو ہمیں مطلب جیسے لگتا ہے کہ ہم کوئی پڑھائی کر رہے اور لیکچر سن رہے لیکن جب تک اگر آپ پڑھائی نہیں کرو گے تو وہ ورڈ وہ تھیوری جو دے رہے ہوتے اگر آپ کو بول رہے ہوتے ہیں انگلیش میں تو وہ آپ کو کیسے سمجھ آئے گا تو یہ بھی تو ضروری ہے ساتھ ساتھ میں اور گیم بھی ضروری ہے کہ بندے کا مائنڈ ریلیکس ہونا بھی چاہیے اب آپ دیکھو نا کرتے ہیں بچے کی پڑھائی کمپلیٹ ہوتی ہی نہیں ہے انڈر سٹین انڈر سٹین انڈر نائنٹین تو آپ دیکھیں اس پیپ بچے بھی کرتے ہیں تو دیکھو اسپورٹ ایتنا ان لوگ آگے لے گئے کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے اسپورٹس کی الگ اپنے دکھو ایریاز کے اندر اسپورٹس الگ اور اپنے ایریاز راجکورٹ دیکھو راجکورٹ ایک اپنا شہر ہے اس کے اندر ایرپورٹس الگ آپ دیکھو پلائنگ ایریاز بنا رہے ہیں ان لوگ دیکھو برننگ ٹرین وغیرہ جو جب سے فاست چل رہی ہے جو بولتے ایک انہوں نے بریج بنایا آپ دیکھو وہ مطلب کے ترقی پر سارا ماشا اللہ اچھا راجکورٹ بھی مطلب اپنی جگہ ترقی کا ایک خاص وہ ہے بلکل اور واقعی دیکھنے میں بھی ہمیں بہت اچھا لگ رہا تو وہاں کے جو ریائشی لوگوں کے ان کے لئے ایک یونک چیزیں بنتی جا رہے ہیں جو اگر کافی اگر اور بھی بن رہی ہے بن بھی رہی ہے بن چکی ہے اور کچھ اور سٹارڈ ہونے والی بھی ہے اور کچھ ہاف بھی اور کچھ ایسی چیزیں جو ابھی دو تین سال اور لگیں گے کہ بننے میں ان کو کمپلیٹا ہسپٹل جو یہ موڈی جی کے جو نام سے ایتنگ جو ہسپٹل کا جو بھی بتایا کہ ابھی دو تین سال ابھی اور لگیں گے موڈی جی کے لئے راج کوٹ باقی میں آنے والے وقتوں میں بہت ہی خوبصورت سٹی ہوگا بالکل اور ایسا ہی ہے اور ہم آنے والے وقتوں کی بھی چیزیں آپ کے ساتھ لاتے رہیں گے سامنے پیش کرتے رہیں گے تو اب کیا ہونا چاہیے اب ہم اجازت چاہتے ہیں اسی طرح کی مزے بزے کی ویڈیوز ہم آپ کے لئے لاتے رہیں یا آپ ہمیں لائک کریں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ ملے گا آج کے لئے ہم آپ سے چاہتے ہیں اجازت اللہ حافظ